سمسکار اگبا فرس واغت ہے آپ کا کی بھارت نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ کیف خان آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈر ورلڈ کے سب سے بڑے اور انڈیا کے موشٹ وانٹیڈ دان داؤد ابراہیم کی داؤد جس کا جنم مہاراست کے رتنگری دیلے میں ہوگا تھا اس کے پتا ابراہیم پیشے سے ممبئی پولیس میں ہیٹ کانسٹیبل تھے باوجود اس کے انہیں اپنا پریوار کا خرچ چلانے میں پرشانی ہوتی تھی کیونکہ اس کا پریوار کافی بڑا تھا شاید یہی وجہ رہی کہ داؤد کو بچپن سے ہی جل سے جل پیسہ کمانے کی لالچ تھی اسے کسی بھی طرح سے بہت سارے پیسے کما کر امیر بننا تھا جس کے چلتے وہ فیروتی جالسازی اور دھوکہ دڑی کے اپرادوں میں شامل ہو گیا حالانکہ اس کے شروعاتی جیون کے بارے میں بہت کچھ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن پولیس کے مطابق داؤد ابراہیم نے اسکول لیول پر ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی ڈاؤد اپراد کی دنیا میں جیون کے شروع کے دنوں میں وہ ممبئی کے انڈرورڈ ڈان کریم لالا کے گائیں کے لیے کام کرنے لگا لیکن انیس سو اسی کے دشک میں اس کا نام ممبئی اپراد جگت نے بہت تیزی سے اچھلا جس کے بعد داؤد فلم جگت سے لے کر سٹے اور شیر بازار تک بہت آسانی سے پہنچ گیا داؤد نے اپنی کریمنل لائف کی شروعات ایک بیجنس من کو لوٹ کر کی جس کے لیے اسے جیل بھی جانا پڑا تھا یہاں تک اس کے پتا کو اس بات کی خبر ملنے پر انہوں نے داؤد کو اپنے گھر سے نکال دیا گھر سے بے کر ہونے کے بعد داؤد نے ممبئی تک کے انڈرورڈ ڈان کریم لالا کی گائیں کو جوائن کر لیا کریم سے آپرادھک دنیا کے سارے پیترے سیکھنے کے بعد داؤد ابراہیم نے اپنی راہ الگ کر لی اسی کے تشک میں ممبئی میں ہاجی مستان اور کریم لالا جیسے ڈانس کا راج تھا اس بھی داؤد تیزی سے اوپر اٹھا اور اس نے دھیرے دھیرے ان دونوں کو کنارے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک الگ گینگ بنایا جسے ہم اور آپ آج ڈی کمپنی کے نام سے جانتے ہیں یہ ڈی کمپنی اور کمپنی کے لوگ ہفتہ وصولی، سٹے بازار، کانٹریکٹ کلنگ، ہاتھیار اور ڈرگ تسکری جیسے تمام اپرادی گتی ویڈیو کو انجام دیتی تھی اب داؤد پولیس کی نظروں میں چڑھ چکا تھا دھمکی دے کر فروتی وصولنے کے کئی کیس اس پر درج ہو چکے تھے جیل میں تو یوں ہی اس کا نا جانا شروع ہو گیا تھا جیسے اپنے گھر پہ آتا جاتا ہو اسی بیچ اسے چنوٹی دینے کے لیے مانیہ سروے نام کا ایک اور ڈان کھڑا ہو گیا تو وہیں دوسری طرف افغانستان سے آئے پرواسیو دارہ کٹھت پتھان گینگ کی نظروں میں کھٹکنے لگا تھا داؤد برائنگ اسی دوران پتھان گینگ نے مانیہ کے ساتھ مل کر داؤد کے بڑے بھائی کی ہتیا کر دی پھر کیا تھا ایک بار پھرشے شروع بھی کھونی گینگ بار ڈاؤد بدلے کی آگ میں جھرت رہا تھا اسے کسی بھی قیمت پر اپنے بھائی کی مات کا بدلہ چاہیے تھا اسی کے چلتے ممبئی میں کھونی گینگوار شروع ہو گیا اس گینگوار میں پتھان گینگ کے اور ماننے کے بہت سے ساتھی یا تو مات کے گھاٹ اتار دیئے گئے یا بھی ڈر کے مارے ڈاؤد کی گینگ میں شامل ہو گئے لیکن ڈاؤد کے بھائی کا قاتل مان نے ابھی بھی اس کے ہتے نہیں چڑھا تھا مان نے اپنی جان ڈاؤد سے تو بچاتا رہا لیکن ممبئی پولیس سے نہیں بچ پایا انیس سو بیاسی میں مان نے اسپیکٹر اشاق کی گولی کا نشانہ بنا اور تب جا کر اس کے انکاؤنٹر سے ڈاؤد کو راحت ملی مان کے انکاؤنٹر کے بعد ممبئی میں صرف ایک ہی ڈاؤن تھا وہ تھا ڈاؤد ابراہیم اس کا خوف لوگ کو چینڈ کی نیند سونے نہیں دیتا تھا مگر اب ممبئی پولیس ڈاؤد کے پیچھے ہاتھ دوکر پڑ چکی تھی اور وہ اس کی ریڈار میں آ گیا تھا کولیس کے کستے سکنجے سے پریشان ہو کر وہ دبائی چلا گیا اور وہیں سے اپنا گینگ آپریٹ کرنے لگا بتا جو بھائی تمام اپرادی گتی ویڈیو کے ساتھ ہی ڈاؤد نے بالی ووڈ کے کئی فلموں میں پیسہ لگایا اور ساتھ ہی ساتھ کرکٹ میں بھی وہ دخل دینے لگا تھا کئی بار دبائی میں کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی داؤد کو دیکھا گیا پولیس کے مطابق داؤد میچ فکس کراتا تھا اور اس پر سٹھا لگا کر کروڑوں کا منافع کماتا تھا حوالہ یعنی منی لارڈرنگ میں بھی اس کا نام شامل رہا جہاں کالے دھن کا لیندین کیا جاتا تھا مانا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں راجن اور داؤد جگری دوست ہوا کرتے تھے لیکن 1993 میں ہوئے دھماکوں نے ان کی دوستی میں درار ڈال دی اس کے بعد چھوٹا راجن الگ ہو گیا ان کی جگری دوستی جانی دشمنی میں بتل گئی 1993 میں دیش کی آرکتی رازدانی ممبئی سلسلے وار بم دھماکوں سے دہل گئی تھی اس راتائیں کی وارداد میں دو سو سٹاون لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور قریب آٹھ سو لوگ گھائل ہو گئے تھے ان دھماکوں کی دھماک آج بھی بھارتیوں کے ذہن میں قائم ہے جس کا ماسٹر مائن تھا داؤد ابراہیم اسی بیچ ممبئی بلاسٹ کے بعد راجن اور داؤد دونوں الگ ہو گئے اور دونوں نے بھارت چھوڑ دیا لیکن داؤد نے پاکستان میں رہ کر بھارت کے خلاف جرم جاری رکھا جولائی 2005 میں بھارتی خوفیہ ایجنسیوں نے داؤد ابراہیم کو اس کے ٹھکانے پر گھس کر مارنے کا پلان منایا داؤد پر سکنجا کسنے کے ساتھ ہی خوفیہ ایجنسیوں نے اس کے پورے پریوار کے بارے میں کئی اہم جانکاریاں جھٹائی ہیں جانکاری کے انصار داؤد کے ساتھ پاکستان میں اس کی بیوی مذہبی شیخ اکلوتا بیٹا موین نواز اور تین بیٹیاں رہتی ہیں داؤد کی کہانی دیکھنے میں بہت ہی فلمی لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی پرسنل لائف فر بولیوڈ میں کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں فلم شوٹ آؤٹ این وڈالا میں ڈائریکٹر سنجے گپتہ نے اصلی ناموں کے ساتھ داؤد اور اس کے بھائی سابر کو پردے پر اتارا تھا کہا جاتا ہے کہ بی ٹاؤن کی بہت سے ایکٹریس اس کے ساتھ سمبند رکھتی تھا انٹرنیشنل میکجین فورٹس نے دوہزار گیارہ میں دنیا کی موشٹ وانٹیڈ ٹاپ ٹین اپرادیوں کی لسٹ جاری کی تھی اس میں داؤد ابراہیم نمبر ون پر تھا ٹاپ ٹین کی اپرادیوں کی لسٹ میں نمبر ون پر ہونے کے باوجود بھی داؤد ابراہیم بھارتی پولیس اور انٹرپول تونے کی گرفت سے آج بھی باہر ہیں خلال کے لیے پسیدنا ہی مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے کے بھارت نمشکار موسیقی